آپ کی بات کرتے ہیں گجرات کے نفساری سے حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے یہاں ایک کار سیلات کے بیچ پھنس گئی کار سوار جب تک سمحل پاتا پانی کی تیز دھار کے ساتھ کار دے دے کار سے جائیور کو بہاں نکلنے تک کا وقت نہیں ہے کافی تلاش کے بعد گاہوالوں کو اس کی لاش ملنے گجرات کے نفساری کی تصویریں ہیں آپ کو بتا چکے ہیں اور لوز ہم اس طرح کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ خاص کر اکتر بھارت کے کئی علاقوں میں کس طرح سے بارد جیسے حالات بنے ہوئے ہیں تیز بارش کی وجہ سے اور الیرڈ جاری کیے گئے ہیں کئی علاقوں میں کئی راجعوں میں اسی دوران نفساری کیے خوفناک تصویریں جہاں پر ایک کار جو ہے وہ سیلاب میں بہ گئی اور اس دوران جب کار اس سیلاب میں بہ رہی تھی تو جو ڈرائیور تھا اندر وہ باہر نکلنے کی کوشش لگاتار کر رہا تھا لیکن وہ نکل نہیں پایا اور کار آگے جا کے بہ گئی پھر بہت آگے جا کے جو گاؤں والے لوگ تھے جو سانیہ لوگ تھے انہوں نے کسی طرح سے اس کار کو ریسکیو کیا لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ جو ڈرائیور تھا جو اس گاڑی کو چلا رہا تھا وہ اپنی جان گما چکا تھا تو نفساری سے یہ خوفناک تصویریں کہ کیسے گاڑی اس سیلاب میں بہ گئی اور ڈرائیور کی موت ہو گئی یہ ساری تصویریں جو ہم آپ کو روز دکھاتے ہیں اس طرح کی تصویریں یہ ایسی تصویریں ہیں جن سے آپ کو سبق لینا چاہیے کوشش کریں اس طرح کے راستوں پر نہ جائیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان راستوں پر جاتے وقت کی نہیں آپ ان کو کراس کر پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے کئی بار اس طرح کی درگھٹنائیں ہو جاتی ہیں جہاں پر لوگ بہ جاتے ہیں موٹر سائیکلز بہ جاتی ہیں گاڑیاں پوری کی پوری بہ جاتی ہیں اور لوگ اپنی جان گما دیتے ہیں دو تصویریں ہم آپ کو گجرات کی دکھا رہے ہیں نفساری اور انداباد کی تصویریں ہیں شہر کے بیچوں بیچ کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں انداباد میں ایسا لگ رہا ہے کہ نبضی بہ رہی ہے شہر کے اندر لوگوں کو آو جاہی میں کافی دکھتیں ہو رہی ہیں اور جو آؤٹسکرٹس کی ایریاز ہیں جو بہاری علاقے ہیں وہاں پر بار جیسی ستی لگاتار بنی ہوئی ہیں نفساری سے بھی ان تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک دلگھٹنا ہو گئی اور ایک شخص نے اپنی جان گوا دی اور یہ انداباد کے ہم تصویریں دکھا رہے ہیں انداباد میں کیسے جو رہاگیر ہیں ان کو کتنی دکھت ہو رہی ہے آواجاہی میں جو ستھانیے لوگ ہیں ان کو کتنی دکھتیں ہو رہی ہیں اس پانی کی وجہ سے انپروپر ڈرینیٹ کی وجہ سے ہر سال اس طرح کی تصویریں پیش آتی ہیں اور خاص کر جو تیز بارش ہو جاتی ہے تو شہر کے بیچوں بیچ پانی جمع ہو جاتا ہے گھٹنے تک پانی جمع ہو گیا انداباد میں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکھتیں ہو رہی ہیں